ساتھ ساتھ میں آپ کو کئی بار تتھے گھٹنا ادھارن ساکشہ سب کچھ دے رہا ہوں گھٹنا پھر بھی ہو رہی ہے اور پھر بھی ہندوستان شانتی سے اپنی دن چریا چلا رہا ہے یہاں اب ایک اور خطرنا گھٹنا دور ہندوستان کے میں تو پورن راج تمین نادو کے ایک شہر میں ہوئی ہے اور گھٹنا ہے ایک عام ہندوستانی ایک عام جو کسی بڑے سنگٹھن کا یا کسی کٹر سنگٹھن کا یا جس کو کتھا کٹر آپ کہتے ہیں کسی بھی سنگٹھن کا کوئی پدھاری کاری نہیں ہے ایک عام ہندوستانی ہے اور جب وہ اپنے ویوسائی کے لیے کسی کشتر میں جاتا ہے اور اپنے لوگ وہاں سے اس کو چاہیے اس لیے جوب دینے جاتا ہے جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہاں پر تو دھرمانترند ہو رہا ہے ڈلید بھائیوں کے دھرمانترند کو روکنے کے لیے وہ ان سے پیار پھری بات کرتا ہے کہتا ہے کہ آپ کی ٹوپی میرے سر پہ دے دو تلک لگاتا ہے اور اس کے بعد اسی رات اس کی حتیہ ہوتی ہے اس کا نام ہے رام لنگم تمیڑناڑو کی یہ گھٹنا مجھے تو بار بار جھگ جن دینے والی گھٹناوں میں سے ایک ہے لیکن ہندوستان میں گھٹنا ہونے کے باوجود بھی اخلاق پر رونے والا میڈیا چپے اور دلیتوں کی بات کرنے والے بھی مارمی سے لے کے جگنے سمیوانی سے لے کے مایاوٹی سے لے کے سب کو تو شاید کچھ پتا ہی نہیں جیسے ساپ چھن گیا ہے لیکن ہندوستانی کی اس موت پر میں اپنے مدے کے ساتھ کی جسے میں کہتا ہوں کہ اگر اب نہیں جا گے تو ہندوستان کا پاکستان بننا تہے اب کچھ اکشتر میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر ان کٹھ ملوں کا رات چلتا ہے ہندوستان کا جاہ کانون نہیں چلتا ہے وہاں آم ہندوستانی رانگ لنگم کی ہتیا اس لے کی جاتی ہے کیونکہ ان کے دھرمان طرن کے دھندے کا وہ ویروت کرتا ہے کانونی ویروت کسی گھر کانونی طریقے سے نہیں لیکن وہ بھی منظور نہیں ہے اور اس لئے مطرح آج کا بنداز بول کسی مدے پر ہے میں آج سے آپ لوگوں کے سوشل میڈیا کے جو کومنٹس ہیں جو رام لنگم اس آشٹاک کے ساتھ کیے جائیں گے اس کو میں فل سکرین اور ساتھ ساتھ یہاں گرافیک میں بھی دکھاؤں گا جس سے کی کیول ٹیلی فون پر جڑنے والے ہی لوگوں کی بات نہ پہنچے اور اس لئے آپ فون بھی کریے اور سوشل میڈیا میں ہیشٹاگ رام لنگم لگا کر بھی کومنٹ کریے ان کو بھی دکھائیں گے ہمارے ساتھ تاتیتی بھی جڑے ان سے بھی بات کریں لیکن سب سے پہلے وستار سے مددہ دکھیں اخلاق کی ہتیا پر پورے دیش کا میڈیا چلا رہا تھا دیش کے ہندو سماج پر کٹر ہونے کے آروپ لگائے جا رہے لیکن جب مسلم بھیڑ نے ایک ہندو کا کتلیام کر دیا تو سب چھپ ہیں نہ کوئی تتھا کتت میڈیا خبر کو دکھا رہا ہے اور نہ ہی دیش کے دھونگی بودھجیوی پرسکار واپس کر رہے ہیں جب ہندو کا کتلیام مسلم بھیڑ کرتی ہے تو اس میں کوئی ارسحشنوطہ نہیں ہوتی جی ہاں ایسی ہی دھونگی مانسکتہ سے ہندو اور مسلمان کی ہتیا کا راجنیتک فائدہ اٹھاتے ہیں ہندو بیرو دی اگر کسی لڑائی میں مسلمان کی موت ہو گئی تو وہ موب لینچنگ ہے اور اگر ہندو مر گیا تو منموہن سنگھ سے بھی بڑی چپی آج مسلم بھیڑ نے تمیلناڑو کے کمبکونم میں کھولیام ایک ہندو کا کتل کر دیا بھیڑ کتل کرنے کے بعد کھولیام نارے لگا رہی تھی آتن کی سنگھٹن پی ایف آئی تاملناڑو میں دلت ہندووں کا لگاتار اور زبردستی دھرم پریورتن کر آ رہے ہیں دلت بستیوں میں دلت ہندووں کے گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں ایسے میں دلت راملنگم نے ویروتھ کیا ویروتھ کرنے پر پی ایف آئی کے لوگوں نے بولا کہ تم بھی ٹوپی پہن لو جب دلت ہندو راملنگم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ٹوپی پہن لیتا ہوں پھر آپ بھی تلک لگا لیجئے ویڈیو میں دیکھئے راملنگم ٹوپی پہن لیتا ہے لیکن راملنگم کی تلک لگانے کو بولنے پر بھیڑ اس کی ہتیا کر دیتی راملنگم نے ٹوپی پہن لی کیونکہ وہ ہندو تھا اور سبھی دھرموں کا سممان کرتا تھا لیکن وہیں جب راملنگم نے مسلم سے کہا کہ آپ تلک لگا لو تلک لگانے کو بولنے پر مسلمانوں کو گصہ آ گیا اور بھیڑ نے راملنگم کی ہتیا کر دی ایسے میں کئی سوال اٹھ رہے ہیں کیا آپسی سوہارد صرف ٹوپی پہننے سے ہوتا ہے اگر کسی نے آپسی سوہارد کے لیے تلک لگانے کی بات کہہ دی تو کیا اس کا قتل کر دیا جائے گا کیا سوہارد بنانے کا ذمہ صرف ہندووں کا ہی ہے کیا گنگا جامونی تہذیب نبھانے کی ذمہ داری صرف ہندووں کی ہے کیا آپسی سوہارد بنائے رکھنا صرف ہندووں کی ذمہ داری ہے تو تمام لوگوں کی کومنٹس آ رہے ہیں اور لوگ بڑی سنکھیا میں اپنی بات کو کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ کیول صدرشن ہی اس مددے کو اٹھا رہا ہے اس مددے کو میں نے نہ کیول یہاں اٹھایا بلکہ آج جنتر منتر پر جب جن سنکھیاں نے انتراند کانون کے لیے بڑی جن سن صد ہوئی تو اس میں میں نے شردان چلی دی اور آج میں ٹی وی پر پہلی بار اس وقت مجھے جو موبائل پر دیکھ رہے بھئی کھڑے ہو جائے جو ٹی وی پر دیکھ رہے اپنے ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو جائے ان کٹھ ملوں کو جواب دو جنہوں نے رانگ لنگم کی ہتیا کی ہے کہ ایک ساتھ صدرشن پر جب رام لنگم کو شردانجلی دی جا رہی تھی تو کروڑو ہندوستانی دیش ویدیش میں ایک ساتھ کھڑے تھے یہ سندہ جانا چاہیے اور اس لئے میں آوان کرتا ہوں آج آپ کو صدرشن کے درشک تو ویسے بھی راستووادی ویچاروں کے درشک ہوتے ہیں ٹی وی کے سامنے میں آپ کو ویڈیو جنترمنتر کا دکھا رہا ہوں اور آپ شردانجلی کے لیے ویسے ہی کھڑے ہو جائیے جیسے جنترمنتر پر لوگ ہوئے تھے ہم تکنیکی کارنوں سے آپ کو شردانجلی کا ویڈیو نہیں دکھا پا رہے اس کے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیا گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد ہم شردانجلی ضرور دیں گے دیکھئے یہ ویڈیو ہے جو موبائل میں قائد ہے جس گھٹنا کے بعد رام لنگم کی ہاتھیا ہوئی ہے دیکھئے رام لنگم جو ویڈیو میں آپ کو دکھ رہے ہیں یہ دھرمان ترند کر رہے تھے اور رام لنگم نے کہا کہ بھائی آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے یہ تو صدباؤنا کی بات ہے تم بھی مسلمان من جاؤ اس نے ان کی ٹوپی لے لی اپنے سر پہ لگائی اور کہا لے لو میں نے اپنی تمہاری ٹوپی میرے سر پہ لگائی ہے دیکھو اب رام لنگم کہتا ہے کہ اب میں نے ٹوپی پہنی ہے اب تم تیلک لگاؤ اور وہ تیلک لگانی کی بات وہاں پر کرتا ہے وہاں اس کے پاس تمیر نادو میں میں آپ کو بتا دوں کہ لوگوں کے پاس ہمیشہ صرف تیلک لگانے والی بہت بڑی سنکیہ ہے وہ اپنے جیب میں وہ ڈیب بھی رکھتے ہیں انہوں نے تیلک لگایا اس کے ماتھے پر اس کے بعد ان لوگوں نے اس تیلک ماتھے کو تیلک کو پوچ دیا میں آپ کو پھر اوڈ ویڈیو دکھاتا ہوں پورا شروع سے دیکھئے کیونکہ میں ہندیوئے ترانسلیشن دھرے دھرے کر رہا ہوں اس لئے جو سمواد ان کے بیچ ہوا ہے وہ سمواد آپ کو بتا سکو یہ دوبارہ میں بتاتا ہوں یہ پھر اوڈ ٹوپی اپنے سر پہ پہنیاتا ہے ان کو تیلک لگاتا ہے باتچیت کرتا ہے باتچیت اپنے سامان نے طریقے سے ہوئی ہے نہ یہاں پر کسی پرکر کا جھگڑا ہوا ہے نہ کچھ یہ ضرور ہوا ہے کہ باتچیت وہاں پر ختم ہو گئی اور رام لنگم آگے چلا گیا اب یہ ویڈیو دیکھئے اس ویڈیو میں دوبارہ رام لنگم آپ کو میں یہ ویڈیو ریپیٹ کر رہا ہوں یہ سوشل میڈیا پر ہے یہ کوئی سٹنگ آپریشن نہیں ہے یہ دیکھیں خوش ہو گئے لیکن جب اس نے کہا کہ اب تاپتی لگ لگا انہوں نے نہیں کہا اس نے ٹوپی پھر ان کے سر پہ چڑھا دی یہ کوئی کیمپین نہیں ہے یہ کوئی دھرمانترن رکنے نہیں گیا تھا ایک عام ہندو اپنے کیٹرنگ کے ویہوسائی کے لیے سٹاب دھوننے گیا تھا ایک دلید بستی میں کیونکہ وہی سے زیادہ لوگ ملتے ہیں لیکن وہاں پر دھرمانترن کا چڑھ رہا یہ یہ دھندہ وہاں پر روکا گیا اور اس کے بعد اس کے حتیہ کرنی گئی اس کی لاش ملی لیکن آج اس کے بارے میں بولنے والا کوئی نہیں ہیں اب مطرو میں آوان آپ کو دوبارہ کرتا جس شرد دھان کیونکہ اس وقتی کو ایک عام ہندوستانی یا کسی دل کا نہیں پارٹی کا نہیں سنگٹن کا نہیں یہ کل آج یہ تھا کل آپ ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بھی اچھی تر عام ہیں دکھے گا اور آنے والے دنوں میں اچھی تر جادہ دکھے گا اور آپ بھی اگر کئی روکنے کی کوشش کروگے تو آپ کا بھی حال دونوں ہاتھ توڑ کر مرتیدن دینے والا ہوگا مجھے پتا ہے کہ کئی ڈرپک تو دھرمان ترند کر لیں گے نظرانداز کریں گے لیکن جو بھی رام لنگم کی طرح بھی روت کرے گا اس کا یہی حال ہوگا مطرو ہم پورا ہندوستان کو ایک مانتے ہیں دکھشید میں دور دھرمکیلے لڑنے والا ایک سادھارن ویاؤسائی اپنی جان دے سکتا ہے کیا ہم اس کو شردنانجلی نہیں دے سکتے میں آوان کرتا ہوں ہمارا بھی اسٹوڈیو میں جو سٹاپ ہے وہ پورا کھڑا ہو جائے گا اور جو ٹی وی کے سامنے لوگ ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیے اور جو موبائل پر کھڑے کھڑے اس کو دیکھ رہے وہ بھی اس ویڈیو کو فالو کرے گا اس میں دھرمکیلے لڑنے والے لوگوں کے ساتھ پورا دیش کھڑا ہے یہ سندے جانا چاہیے تمینارو میں آسانتولان کے جنرسنکیہ آسانتولان کے خلاف کام کرنے والے رام لنگم نام کے کارکر کا نے کچھ گٹم ان لوگ کے دھرمان طرح کا ویروت کیا اس کے لئے اس کی حتیہ کی گئی ہے تو تمینارو میں کھیڑا میں دخشن میں کام کرنے والے لوگوں کو نہیں لگنا چاہیے کہ دلی میں راست بھکتے اکتر ہوئے لیکن ہم کو یاد نے کیا اس لئے میں ایک منٹ کا مان رکھنے کے لئے اور ان کو شرطانجلی دینے کے لئے سب کو کھڑا ہونے کا عوان کرتا ہوں ہاتھ جوڑیے اور میرے پیشے کہیے اور اس پرانتولان کے بعد ایک منٹ کا ہم مونٹ رکھیں گے بلے ہم سب کشور سے پراتنا کرتے ہیں راست دھرم کی رکشہ کے لئے شہید ہوئے خطاتما رام لنگم جی کو سدگتی دے شانتی دے اور ان کے سنگرس کو جس نے راست دا جس کے بھی خون میں اس دھرم راشتہ کے لئے کچھ ہوگا وہ ضرور کھڑا ہوا ہوگا اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کا ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کر اس پر کر کے سردھانجلی دینا ان گدداروں کے دماغ میں ان گدداروں کے دل میں ضرور بھی پیدا کرے گا جو رام لنگم جیسے عام ہندوستانی کو دھرم رکشہ کے لئے ہاتھیات تک کر دیتے ہیں میرے ساتھ پودو سوامی جی چننہی سے جڑے ہوئے ہیں اس گھٹنا پر اور زیادہ جانکاری دیں گے سوامی آپ میرے ساتھ جڑے ہیں بنداز بول میں آپ کا سواگت ہے میں آپ سے اور زیادہ جانکاری چاہوں گا جی نمک کے ہم پرسوں دو دن کے پہلے رام لنگم جیرے ہیں ان کا ان کا زیادہ جیتا ہے ساتھ میں ہم لوگ یہ درست ہوتا ہے اس لئے برآم لینگے جنہے گوڑا ہندو درم بھی ایک اچھا درم ہے ہندو درم بھی بہت اچھا درم ہے آپ یہ یہاں ماتانتر ترنے رہے ہیں تو ہم دی مانتے ہیں آپ ہمارا درم کو پانو ہم دی آپ کا درم کو پانتے ہیں اس لئے بہت اچھا کوششن کیا انہوں نے اور ان کا پینا ہوا توپی رہتا ہے نا موسیقی 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 سوامی جی وہاں پر کچھ لوگوں کو آرسٹ کیا گیا ہے نا چلی دھنیواز ہم سے جڑ کر جان کر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عبدالحیدر مسلم وچارک ہے عبدالحیدر جی بتائیے اس کو میں ہندوستان کا اسلامی کرن نہیں کہوں تو کیا کہوں گھٹنا تو بڑی دکھت ہے یہ ہندوستان کے اسلامی کرن کی گھٹنا نہیں ہے یہ ہندوستان میں جو ہوا ہے بڑی دکھت ہے میں اس کی نندہ کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے ہمارا میرا یہ ماننا اور اسلام کا بھی ماننا ہے کہ دھرم پریبارتن اپنے سے سرکچھا سے کوئی کریت ہونا چیز ماننا کیا ہے یہ مددہ نہیں ہے زمین پر ہوتا کیا ہے یہ مددہ ہے جنہوں نے ایسا دھرم پریبارتن کیا ہے وہ نندینی کاری کیا ہے لیکن اس میں مسلمانوں کو جوڑا جا رہا ہے وہاں سے لوگ کیوں کہ یہ پہلی اور انتیم گھٹنا نہیں ہے اپرادی ہے وہ اپرادی ہے ان کو کانونین سجا ملے گی اب اس میں مسلم سب کیوں جوڑ رہے ہیں کیوں کہ یہ پہلی اور انتیم گھٹنا نہیں ہے یہ پیٹر ہیں اور یہ پیٹر وہی پر بڑھتا ہے جہاں پر ہندو گھٹتا ہے ہندو جہاں جہاں گھٹتا ہے وہاں پر اس کا دھرم بھی ٹوٹتا ہے مندیر بھی ٹوٹتا ہے مورتی بھی ٹوٹتی ہے اور اس کا دیش بھی کٹتا ہے یہ آپ تک کئی تیاس ہے اور اس لئے آپ کے سامنے ہندوستان کے سامنے میں اس مددہ کو لے کر آ رہا ہوں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس پرکار کا جو بھی کٹ ملہ کر رہا ہے ان کو فاصی دینی چاہیے نہیں ہے اس کے بھی نہیں کرتا ہوں کسی کے ہتی کے والے دینوں کو جوڑا جہا رہے ہیں اسلام سے نہیں جوڑ رہے ہیں کسی کے بعد اس کو فاصی زینی کی مانگ کرنے میں کیا پرولم ہے وہ اپراڈی ہے اسلام کو کیوں جوڑ رہے ہیں مسلمانوں کو کیوں جوڑ رہے ہیں میں کیوں جوڑ رہا ہوں یہ ابھی بتانے جا رہا ہوں جس نے اس پی اے ف آئی کے پاپ کو ہنڈوستان کے سامنے پہلی بائی رکھا جب ہم نے رکھا تو ہم نے کئی لوگوں نے کہا کہ ہم تو نام بھی نہیں جانتے میں نے کہا ضروری نہیں کہ آپ کے شریر کے اندر ہسنے والے وائرس کا نام آپ جانتے ہو نہیں جانتے ہوئے بھی وہ اپنا پرنام کرتا ہے پی اے ف آئی ہندوستان میں یہ کر رہا ہے دیکھئے کون ہے پی اے ف آئی پاپلر فرنٹ آف انڈیا ایک ایسا سنگٹھن جو کہتا ہے کہ وہ گریبوں کی مدد کرتا ہے پچھڑوں کو نیا دلاتا ہے لیکن حقیقت میں مدد آتنگ کی تیار کیے جاتے ہیں پی اے ف آئی اپنے لڑاکوں کو بم بنانے کی ٹویننگ دیتا ہے آتنگ کی حملوں کو انجام دینے کے گھر سکھاتا ہے دوسرے دھرموں کی لڑکیوں کو لف جہاد میں پھنسانے کی ٹویننگ دیتا ہے پی اے ف آئی اپنے لڑاکوں کو ممبائی سے لے کر پونے اور احمدباد پی اے ف آئی کے آتنگ کی بم بلاس میں شامل رہے پی اے ف آئی کے آتنگ کی پاکستان اور عرب میں آتنگ کی ٹریننگ لے کر بھارت کو دہلاتے ہیں حوالہ کے ذریعے پی اے ف آئی کو پیسہ ملتا ہے یہ پیسہ آتنگ کیوں کی ٹریننگ اور جہاد میں مدد کرتا ہے دو ہزار دس میں کیرل کے مخت منتری اچھو تانند پی اے ف آئی کے شڑی انتر کا پردہ فاش کرتے ہیں کیرل کے پور مخت منتری نے کہا تھا کہ کیسے پی اے ف آئی کیرل کو اسلامیک سٹیٹ بنانا چاہتا ہے کیسے کیرل میں لف جہاد کی شکار ہو رہی ہیں دوسرے دھرموں کی لڑکیاں خوف کے سائے میں جینے کو مجبور ہیں پوری ریپورٹ کیندر سرکار کو جاتی ہے لیکن کیندر کی تتکالین کانگریس سرکار ریپورٹ پر کنڈلی مارے بیٹھی رہتی ہے ایسے میں کئی سوال خڑے ہو رہے ہیں آخر کیوں کیندر کی تتکالین کانگریس سرکار پی اے ف آئی پر کاروائی نہیں کرنا چاہتی تھی کیا کانگریس کی تتکالین سرکار کو ووٹ بینک کا ڈر ستا رہا تھا کیا کانگریس سرکار ووٹ بینک کے لیے آتنکواد سے سمجھوتا کرنا چاہتی تھی کیا کانگریس سرکار کو پولیس اور خوفیہ ایجنسیوں کی ریپورٹ پر پریٹ کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شہروں اور خریوں میں خون کی ہولی کھیلنے والے شیطانوں کے خلاف ایک عوامی طاقت وجود میں آگئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ سینہ کی طرح کھڑا کیا جا رہا سنگٹھن ہندوستان میں کیا حالات پیدا کر رہا ہیں آپ کسی کو جا کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم قرآن بات کر کسی کا دھرمان طرح کیوں کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں کہا کہ اس نے کئی پولیس بلائی کوئی کاروائی کوئی جھگڑا کیا کوئی موب لینچنگ ہوئی کچھ نہیں ایک ہی وقت ایک پرتکرہ دیا اور وہاں سے چلا گیا لیکن اتنا بھی سوکارے نہیں ہیں کیونکہ دھرمان طرح کے دھندے کے آڑے آنے والا ہر وقتی کا راملنگم ہونا تہہ یہ گھٹنا کسی ہندوستان کے کرائیم کی طرح نہیں ہوئی ہے جیسا کہ عبدالحیدر کہہ رہے ہیں یہ گھٹنا کا پورا پیٹرن بلکل آئی ایس کے آپریشن جیسا ہے عبدالحیدر جی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سامانے کرائیم ہے ہاتھ بھی ویسے ہی گئے جیسے آئی ایس توڑتی ہے تالیبان توڑتا ہے پورا گھٹنا کا پیٹرن آئی ایس کا پیٹرن ہے اور آپ کہہ رہے کرائیم ہے سر میں آپ کے چینل میں میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتاؤں آپ کے چینل کو بتاؤں جو راشت وادی چینل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے راشت کی لڑتا ہے میرے کو دو میٹھ سمجھ دیجئے گا پہلے آپ ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت جان لیں آپ کے چینل کے جو درسک ہیں وہ بھی جان لیں کہ ہندوستان میں مسلمان آخر رہتا ہے تو کس پرکار کا مسلمان ہے اور آپ کی جانکری کے لیے بتاؤں کہ جو پی اے پی اے پی آئی ہے وہاں بھی ہے دیوباندی سنگڑھن ہے جن لوگوں کو ویدیج سے پیسہ ملتا ہے اس کا یہاں پہ سر سر یہاں پہ سر 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 بات تو آپ بات سول دیجئے آپ جانکری لے لیجئے آپ کو پروشن دینے کے لیے نہیں بھلایا آپ کو آپ یہ بولیے کی پی فائی ایک آتنگوادی سنگڑھن ہے اس کا ہم لوگ بھی ویروت کرتے ہیں ہم لوگ بھی اس کا ویروت کرتے ہیں بولتے رہیے ہم لوگ بھی اس کا ویروت کرتے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے میں سری بول رہا ہوں بار بار کی مسلم سے مجھوڑیے ہندوستان کا 95% جو مسلمان ہے آپ ویروت کی بات کہہ رہا ہے کہیا نہ کہ پی فائی دہشت وادی سنگڑھن نے اس کو بین کیا جائے پی فائی نہیں سار آجا تو ہندوستان میں سیمی بھی ہے ہم تو سیمی پر بھی بین کی مان کرتے ہیں اور ہم لوگ نے مانگ کیا بھی ہے اور آپ نے ایک اچھی بات کہیں آپ اس کو دھوڑا یہ کی ویدیس سے پیسہ لینے والا کوئی نہیں سنگڑھن سورے سار لیکن آپ تو سمجھ دے رہے نہیں آپ تو اپنی سنا رہے ہیں میں وہ ایک سیکنڈ ایک میرے دیجئے میرے کو میں ایک میرے بہت کچھ بول سکتا ہوں آپ جان لیں گے کہ ہندوستان کا مسلمان کیسا ہے ہندوستان میں 95% مسلم جو ہیں وہ سوفی مات والے ہیں پانچ پرچن میں یہ پی فائی وہاہبی دیوبندی ہندوستان کا مسلمان پی فائی کے ساتھ نہیں ہے ہندوستان کا مسلمان سیمی کا ساتھ نہیں ہے عبدالہیدر جی آپ آپ سیاہ ہے نہیں میں سننی ہوں تو سنیوں کے دوارہ جس پرکار سے ویدیس سے پیسہ لاکر وہاں بھی اسلام یہاں پر پھیلائے جا رہا ہے ہم لوگ کرتے ہیں ہم لوگ ویروض کرتے ہیں آپ تو وقت ہی نہیں دینے سر آپ تو خلی اپنی بات آنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا میں کہا رہا ہوں وہاں بھیوں کا دیوبندیوں کا سیمیوں کا سنیوں نے ویروض کیا ہے ساسن سے پچاسوں بار گیاپن دے چکے ہیں ان سنگڑوں پر بین لگنا چاہیے ان کے جو دھرم پریورتن کا طریقہ اس پر بین لگنا چاہیے لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ساسن مدد کرتا ہے مدرسو میں جہاں تنگوادی بن رہے ہیں ان پر بھی بین لگنا چاہیے آپ ابھی بول رہے ہیں آپ کا چینال آج بول رہا ہے سنی سنگڑوں نے پچھلے 15 سال سے مانگ کر رہے ہیں کیا سیمی پر بین کیا جائے ہنڈریٹ پرچنٹ بین کیا جائے مدرسو پہ بھی بین کیا جائے جی بلکل کیا جائے تو یہ بات آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے میں اپنے بات کا سمجھن کرتا ہوں اور ہندوستان میں دھرمان دھرمان کے نام پر زندہ گندہ سندہ چلانے والے لوگوں کا ویروض ہونا چاہیے لیکن آپ اتکو مستعمالوں کو مستعمالوں کو سمجھن کرتا ہوں ہمارے ساتھ کئی کالر جڑے ان کے پاس چلتے ہیں کی کالر کیا کہنا چاہتے ہیں جہین بولیے کیا کہنا ہے آپ کا ہاں بولیے اچھے نیٹورک میں آ کر اپنی کال کو کرے آپ کا آواز صاحب سنائی دو اس کا پریاس کریں اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں جہین بولیے کیا کہنا ہے جو آپ ہندو کا جو مسلمانوں نے اس طریقے اچھا چار کر رہے ہیں اس کا طریقہ صرف ایک ہے آپ کے پاس میں ہم 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 بانمیکی سے لے کے راج پور تک ایک ہندو ہندو رہنا چاہیے یہ یہ آپ کو مندروں میں کرنا پڑے گا سب سے بڑے مصیبت مندر کر رہے ہیں یہ پیدا ہم 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 آپ وہ بانمیکی سے لے کے راج پور تک صرف ہندو ہندو کرنا پڑے گا یوگ کی یوگ سے سادھی یوگتا سے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اب میں آپ سے ایک ہزار پرسنٹ سہمت ہو اگر کوئی ہندوستان کا مندیر شاید ایسا نہیں ہوگا کہیں لیکن اگر ہے جو آج بھی جاتی کے آدار پر کسی کو پرویز دینے سے منائی کرتا ہے تو اس مندر میں بھگوان نہیں رہ سکتا یہ میرا ایک ایک راشتہوادی بھکت کا دعویہ ہے مجھے سارا مجھے آپ کے چینل سے صرف یہ ہی بات کہنی ہے بلکل دھنیواد میں آپ کے بات سے پورا سہمت ہو اور آپ بھی مجھے بتائیں کہ اگر کئی ایسا مندر ہے جو جاتی کے آدھار پر اگر کسی ہندو کو مندر میں جانے سے روکتا ہے تو اس کا پتہ بتائیے میں وہاں پر دلیت بھائیوں کے ساتھ جا کر پرویش کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اس کی واسطہ وقت تھوڑی کئی پر ایک اپواک کے روپ میں ہوگی لیکن اس کو بڑا چڑھا کر اس دیش میں ہندو میں پھوڑ پارنے والوں کے پرمان زیادہ ہے ہمارے ساتھ ہری سنگھ ہندو ہندو منعنی کے نیتا ہے تمیر نادو سے جڑے ہری سنگھ سے بتائیے آپ تو ہمیشہ فون پر ہم کو بتاتے ہی تھے کہ تمیر نادو میں ہو کیا رہا ہے آج رام لنگان کے گھٹنا نے پورا چھکچوڑ دیا ہے سریجی نمسکار یہ جو ابھی جو مسلم نیتا بیٹھے ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس معاملے کو مسلمانوں سے کیوں جوڑ کے جوڑ رہے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پوپولر فرنٹ آف انڈیا ہے یہ ان کا دھارمک شکٹن ہے اور یہ جو 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 تیرو گوان میں آئے تھے جو دھرم کا پری دھرم پریورتن کرنے کے لیے آئے تھے تو یہ واپر یہ کیمپ لگاتے ہیں ابھی سنڈے کو اپنے چینک پورے تمیل نالو کے جو 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 ایریا جو پکنک پائنٹ وغیرہ جو سنڈے کو لوگ باہر نکلتے ہیں وہاں پہ ایک اسٹا لگاتے ہیں فری قرآن نون مسلم سبھی کو فری میں قرآن دیتے ہیں اور ان کو دھرم پریورتن کے لیے پرلوبن بھی دیتے ہیں اور یہ جب انہوں نے رام لنگم جی نے ویروت کیا تو رام لنگم جی نے ان کو کچھ نہیں کھا صرف اتنا ہی کھا کہ بھائی آپ جبرگستی دھرم پریورتن کیوں کرا رہے ہیں انہوں کو اور آپ پرلوبن کیوں دے رہے ہیں تو انہوں نے تمیل میں انہوں نے کہا کہ نینے اللہ تیور وادی یعنی جو آتنک وادی کتیویدیوں کو انجام دینے والے سنگٹن ہیں ان سنگٹنوں سے یہ لوگ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ نینے اللہ تیور وادی اورگنیزیشن لے بہلے پڑھ رہے ہیں انہوں نے اللہ نے آؤں مل کی اوبجیکشن پڑھ رہے ہیں انہوں میں کریا جی پھر انہوں نے کہا کہ میں ہم تو سبھی دھرموں کا تمامان کرتے ہیں تب رام لنگم جی نے کہا نہ پڑے اسلام کی دھرم اللہ کی دھرم کی ریسپیکٹ پڑھ رہے ہیں وہ تمامان میں انہوں نے پورا کہا میں سبھی کا سمبان کرتا ہوں تمہارا آپ سمبان کرتے ہیں کیا اس کے بعد ان کا تھوڑا بس جگرہ ہو گیا پھر یہ چلے گئے تو رات کو دیا بجے ان کی ہمتیاں ہو گئے اور جو جو لوگ یہ جو جو آئے تھے وہاں دھرم پڑھ کرنے کے لیے یہ پورے کے پورے لوگ ابھی فائل لوگ ایرنس کیا ہے وہ تو ایکسیس کے طور پر کی ہے جو دھرم پریبتن کرنے وہاں آئے تھے جو ویڈیو میں دکھ رہے ہیں ان میں سے کسی کو ابھی سے طریق نہیں کیا دھر گیا کے کریں اور یہ پورے ایس ٹی پی کے پجائے دکاری ہے جو ان کی ویب سیٹ کے اوپر پجائے دکاری ہے جو وہاں پہ پچار کرنے آئے تھے یہ کمبہ کونم سے باجو میں نجدگ میں کہا رہا تھا کرو بومنم آلریڈ ہم نے تو آپ کو پورا اس مشہ میں ڈیٹل بھی دیا ہوا ہے اور عرجل سمپت جی کے وہ ختم کرنے کے لیے پاس لوگ جو آئے سے پھیلے جب این آئی این آئے ان کو ارسٹ کیا وہ بھی ایس ٹی سمیٹل سے لوگ ہیں بلکل اور یہ بلکل ہم عرجل سمپت جی کو بھی ابھی لائیو میں لیتے ہیں فونوں پر میں حریسنگ جی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو یہ بات کرے ہمارے ساتھ عبدالحیدر جی ہے ان کو سمجھائیے کہ تمیل نادو میں یہ سنگٹیت گیروہوں کیسا کام کر رہا ہے سر میں دکت یہ ہے کہ جب بھی یہ تمیل نادو میں اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے تو یہ پچار کرنے کا علق تیم ہے ان کا اور جو یہ جو انجام دیتے گھٹنا کو کسی بھی کاری کرتا کو ختم کرنے کی جو گھٹنا کو انجام دیتے ہیں وہ لوگ کی کارلا کی پی ایف آئی سے آتے ہیں اور کارلا کی سرکار وہ وہاں کے ان گھروں کو پورا سرکار سرکار سمجھ دن گرتی ہے اور اس کا جو ہیڈ ہے جو کوئی مطور بلاس میں اس کے اس کو چھوڑنے کے لیے تو وہاں کی اسیم میں پرستہ پاس کیا تھا وہاں کی سرکار میں تو یہ پی ایف آئی کے لوگ ہیں تو یہ جب بھی اس طرح کی گھٹنا کو انجام دینا ہے تو یہ کارلا سے تمیل نادو آتے ہیں اور گھٹنا کو انجام دے کے واپس کارلا سے سٹا ہوا اکشیتر ہیں یہ جو گھٹنا گھٹی ہے کارلا سے لگا ہوا اکشیتر ہیں اب بلکل ہے اور پی ایف آئی کا ہیڈ پورٹر اور پوری ایکٹیوٹیز کہنا میں ہوتی ہے اور یہ جو بھائی جو اسلام کی بات کر رہے ہیں ان کو اس ویسے میں پوری جانکار ہے ابھی جب کوئی مطور بلاس ہوا اس کے اندر تو وہ تو وہ ہوتے ہیں تو کانگریز کی سرکارتی سر اس جمالے میں پوری تاکٹیس میں پی اپ آئی ہے پورے ایکٹیس کتنے بھی ابھی تک ابھی ابھی تک سر ہمارے 153 کاریکارتہ ہمارے جا سکتے ہیں 153 ان کو تھوڑا گوگل میں یہ سر کر لے 153 سامین لارو میں ہمارے کاریکارتاؤں کی ہرکتیاں کر دی گئے بم بلاچ سن کارگل میں بم بلاچ ہوا ہمارے کاریکارتاؤں کی ہرکتیاں ہوں گے ابھی آپ کو میں نے پہلے بھی اس ڈیڈن دیا تھا اپنے بوئی مطور میں شاشی کمار ہمارا جو میڈیا پر وقت ہے اس کی ہرکتیاں ہوں گے اس میں جو جو گرفتار کیے گے وہ بھی اسی سمیتن سے سالوکات رکھتے ہیں تمام کے جماعت سے سالوکات رکھتے ہیں پورے کے پورے جو اسلام کے جو شاکے دار بنے ہوئے ہیں اسی اسلام درم کے یہ لوگ ہیں اور یہ کہتے ہیں آپ اسلام سے کیوں جو جوڑ رہے ہیں جوڑنے کی باتیں ہی سار وہ کاری کیرال میں ہندوستان میں 32 پرانت ہوتے ہیں پی ڈی آئیت کا کہیں اور کوئی آثیت نہیں ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے مسلمان بات رکھنے دیجئے ہمارے سنگٹن کے ہیں ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے مسلمان باتیں ہمارے باتیں ہمارے ڈی مدیا باتیں ہمارے وہاں باتیں آپ مسلمان کو اسلام کچھ ایسی گھٹنا ہوتی ہے ایسی گھٹنا ہوتی ہے موسلمانوں کو اسلام کو جوڑا کرتے ہو ان لوگوں کو انوائیٹ کرتے ہو بنتے ہیں اسی سنگٹانوں کے نیتا کوئی موکیتی نہیں بنتا آپ کی جانکاری نہیں ہے آپ گوگل سرچ کر لیجئے پی اپ آئی کے منچ پر دیش کے پورا راستر پتی اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں چھوپ بیٹھیں گے تو آگلا نمبر آپ کا بولیے بولیے کیا کہنا ہے آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں بولیے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کی کیا حالت ہے یہ جی گلت بلکل گلت بولے میں ایک چھوٹے سے گاہوں ہاریانہ سے ہوں جو کہ ہمارے گاہوں میں لگ بلک تین سو مکان ہے جو کہ تین مکان شریف مسلمانوں کے ہیں کیا یہ ان سے پوچھ کر دیکھیں کیا ان کی کوئی اگر ان کو کوئی سمسیہ ہے تو یہ جی بلکل گلت بول رہا ہے وہ اور ہے کر تین سو مکان مسلمانوں کے ہوتے تین گھرے ہندو کے ہوتے رہا جو مسلمان ہوتے بتائیے عبدالحیدر جی اس کو تو ناکار نہیں سکتے نا نہیں ناکار نہیں کیا سار ہندوستان میں تو ایسی کئی جگہ ایسی ہے جہاں پہ ایک دو مسلمان ہیں وہاں پہ سو ہندو کے بھی سرکچیت ہیں آپ لوگ نکلو تب نا آپ لوگ اپنے اس سے نکلو تب نا اپنا ہندوستان کو دیکھیں نا آپ ایک نہ بتاؤ ایک ہندوستان کے سال سے لاغ گاؤں میں سے کہاں جانا بتاؤ آپ کون سا جاننا چاہتے ہیں بتائیے کہاں جانا چلیوں میں آپ کو کسی بھی رہا جکہ بتاؤ آپ اسٹوڈیو میں بات کے کہاں فیصلہ کریں گے پورا ہندوستان گھوم کیا ہے ایسے ویسی بات نہیں کروی بہار میں ایسا کہی گاؤں ہے جہاں مسلمانوں کے بیچ ہندو آپس میں رہتے ہیں گھٹنا پی اے فائی کی ہے پی اے فائی مسلمانوں کا پرسنید نہیں کرتا پی اے فائی کے اوپر مسلمانوں یہ گھٹنا کے والے رام لنگم سے نہیں جڑی ہے یہ گھٹنا جڑی ہے ہندوستان کے ہاتھ کونے میں ہونے 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 اسی پرکار کے ہتے ہیں یہ گھٹنا جڑی ہے ہیئی ایس کا پرٹن سے یہ گھٹنا جڑی ہے تالیبان سے کیونکہ ہتے ہیں وہی ہے جو دھرم پرچار کے لیے اور اسلام کا ویروت کرنے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تمام وہ گھٹنا ہیں یہ ویڈیو آپ اگر دیکھیں گے فوٹو دیکھیں گے جس پرکار سے ہاتھ توڑے گئے رام لنگم کے آپ کو پتا چلے گا کہ اسی پرکار سے ہاتھ توڑے جاتے تھے اور انجب کے جمانے میں اسی پرکار سے ہاتھ توڑے جاتے تھے آئی ایس اور تالیبان میں آج بھی توڑے جا رہے کٹنا کا پٹن بلکل صاف ہے اسلام کے دھرم پرچار اور دھرمان طرن کے دھنڈے میں آڑے آئے گا اس کا یہی حال ہوگا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے یہ لوگ اتنگوادی سنگٹنوں سے جڑے ہیں اور آبھی بھی یہ سنگٹن چل رہا ہے دیکھیں ممبئی پونے اور ہیدراباد آتنگ کی وارداتوں میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے لوگ پکڑے گئے ممبئی میں 2011 میں بم بلاس ہوتا ہے مہی 2012 میں پونے آتنگ کی حملے میں دہل جاتا ہے ہیدراباد میں 2013 میں آتنگ کی حملہ ہوتا ہے خوفیہ ایجنسیاں تینوں جگہوں پر ہوئے حملے کی جانچ کرتی ہیں لیکن جانچ میں خوفیہ ایجنسیوں کا دماغ چکرا جاتا ہے کیرل کا نیا نویلہ اسنام کاتنگ کی سنگٹن پاپولر فرنٹ تینوں حملوں میں شامل پایا جاتا ہے خوفیہ ایجنسیاں ریاض بھٹکل یاسین بھٹکل جیسے سیمی کے آتنگ کیوں کو پکڑتی ہیں اسماعیل افیق کو 2015 میں ریس کیا جاتا ہے سہید اسماعیل پاپولر فرنٹ کا سکریہ صدت سے ہے سہید اسماعیل بم بنانے کی سامگری جس میں امونیم نائٹریٹ، جیلیٹن سٹک اور نون الیکٹریکل ڈیٹونیٹر کے ذریعے بم تیار کرتا ہے وہیں اسماعیل افیق 9.11 اور 26.11 کے سیریر بلاسٹ کی برسی پر 2014 میں بم بنانے کی ایکسپلوزیو پہنچانے کی بارد خوفیہ ایجنسیوں کو بتاتا ہے افیق نے بتایا کہ بم بنانے کا یہ ایکسپلوزیو کارناٹا کے کوسٹل سے آسانی سے مل جاتا ہے افیق کو 2015 میں آریسٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد پتا چلا کہ افیق انڈین مزاہد دین سیمی اور پاپولر فرنٹ کے لیے لگاتار کام کر رہا تھا یہی نہیں افیق کئی بار پاکستان گیا اور آئی ایم چیف حسن ریاض اور اقبال بھٹکل سے ملا یہی نہیں ہم اپیت کا یہ ڈاکٹر افیق دوبائی اور پاکستان میں سیمی اور آئی ایم کی کئی میٹنز کو اٹینڈ کر چکا تھا افیق پاکستان میں اقبال بھٹکل سے بم بنانے کی ٹریننگ لے کر آتا ہے اور انڈیا میں بھٹکل برادرز سے بلتا ہے 2011 میں بھٹکل برادرز کو افیق 20 ڈٹونیٹر بنا کر سوپتا ہے پیسہ حوالہ کے ذریعے پہنچتا ہے بھٹکل برادرز کو اور اس کے بعد بھٹکل برادرز ممبائی پونے اور ہیدراباد میں بلاسٹ کی پلاننگ کرتے ہیں ممبائی کے اوپیرا ہاؤس جاویری بازار اور دادر میں ہوئے بلاسٹ میں 26 لوگ مرتے ہیں مہیں پونے بلاسٹ کے لیے یاشین بھٹکل افاق سے ایکسپلوزیو لیتا ہے 21 سوروری 2013 کے دل سکھ نگر میں دو بم بلاسٹ ہوتے ہیں بم بلاسٹ میں 17 لوگوں کی موت ہوتی ہے تینوں جگہ ہوئے بلاسٹ میں پوپلر فرنٹ کے آتنگ کی پکڑے جاتے ہیں لیکن سرکار پھر بھی پوپلر فرنٹ کو بین نہیں کرتی ہے ایسے میں تھتکالین کانگریس سرکار پر کئی طرح کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیا کانگریس سرکار پوپلر فرنٹ کو بڑھانا چاہتی تھی وہیں اتنی ساری سوچنائے سامنے آنے کے بعد بھی مودی سرکار کیوں چوب بیٹھی ہے کیا دیش میں آتنگ کی سنگٹنوں کو ابھی بھی کھولے آم بھومنے دیا جائے گا کالر کے پاس چلتے ہیں جہین بولیے نفرکار سر میں پولم کمار سنگھ میں سر یہ پینا چاہوں گا کہ جو اپنے ہندو بھائی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب غلط ہو رہا ہے تو ان کے لیے اب ہمیں سر ایک جوٹ ہو کے بہت کڑا گروت کرنا چاہیے اور جتنی آجادی ان مسلموں کو دے رکھتا ہے ان سے چھین دینی چاہیے جیسے پاکستان میں ہندو کے ساتھ چلتے ہیں ایسے ان کے ساتھ سلطلہ ویوار کرنا چاہیے سر بہت اگلی آجادی سے یہ لوگ کو آجادی کا جو ہے ہمیں یہ مطلب دبانا چاہتے ہیں دھنیواد یہ بات تو قانونن تو کوئی کہے گا کہ یہ سمیدھانی کہی ہے لیکن عبدالحیدر جی جب آدمی پرطاڑیت ہوتا ہے تو یہ بات بولتا ہے جس کا سمجھتا نہیں ہو سکتا لیکن یہ بات بولنے پہ کرڑو ہندو کیوں مجبور ہے سوچئے سوچئے ہم بھی کہہ سکتے ہیں آجادی چھننے کے بعد ایسی نوبت ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے تو آئی نہیں ہے مسلمان ایسا کام کرتے ہیں جس سے آجادی چھنی جائے آپ سے پھر سے بہر بہر کروں کہ آپ جن کو جوڑ رہے ہیں وہ لوگ کا بیروت تو اسلام کے لوگ بھی کرتے ہیں ہندوستان کے مسلمان آپ تو ان کو آتنگ بانی بیان کرنے کی بات نہیں کریں آپ تو نہیں کہہ رہے ہندوستان کے کانون سے کاروائے ہوئے نہیں چاہیے آرہ تھوڑا سا ہمارے ملے آپ کے مجھے نکلے گا موس سے نکلے گا چاہے وہ کووپی لگانے کی بات ہو چاہے وہ تلک لگانے کی بات ہو توپی grille Iceland کو لگانا تو مسلمان کو لگانا چاہیے تلک ہندو کو لگانا چاہیے integers互 اچارہ نہیں کرنا چاہیے یہاں چھ سارے کے لگู่ جاتا ہے جبردستی کی جاتی ہے नعرہEd جاتا ہے نہیں ہوتا تب مارا جاتا ہے اس میں مسلمان ہی مرتا ہے اس میں ہندو ہی مرتا ہے تو میرا زرگ پہنے یہ ہے کہ جس کو ہندوستان کے مسلمان ویروت کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ سن آپ کی ابھی چار سال کی ساتھ سن تو بڑی راشتہ وادی ساتھ سن آپ لوگ کہتے ہیں یہ لوگوں نے ان پر بین کیوں نہیں لگایا میں آپ کو کم سے کم نبی جیلوں کا گیاپن دلا دوں گا جس میں سی می پی اے فائی اور جتنے آتانکوازی سنگٹھان ہے اس میں بین لگانے کی مانگ دس سنوں سے مسلمان کر رہے ہیں آخر کیوں یہ پرساسن سویا ہوا ہے جب تک پرساسن جاگے گا نہیں ہے گھٹنا گھٹے گی جب تک آپ امانداری کے ساتھ کر رہے ہندوستان میں آپ کے چینل میں لاکہ دس سرے دکھا دوں گا میں آپ کے چینل میں لاکہ دس سرے دکھا دوں گا لیکن اس کا مطلب نہیں کہ سبھی مسلمان تو کتی ہے دھمیت کرنے کے لئے ہو رہا ہے جب تک لگے گا تب تک یہ بات لوگوں کے من سے آئے گی ہم کسی قرآم کے خلاف نہیں ہیں اور ہم کسی پوجہ پتدی کے خلاف نہیں ہیں لیکن اگر اس دیش کے ہندو کو اپنا عدکار چھین کر اس کے ہتیاں کوئی کرتا ہے تو اس کا ورود ہوتا تھا ورود ہو رہا ہے اور ورود جاری رہے گا اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں اب بھی کال کر سکتے ہیں جہن جہن سر بولیے سر میں راجندر بگت جمہوں سے بات کر رہا ہوں اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہاں جو مسلم بچارک جو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بات کریں کہ ہندو اور مسلم جو ہاں وہ ایک ساتھ بیٹھ کر صدیوں سے رہتے ہیں میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ کشمیر میں گئے ہیں وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں کتنے ہندو ہیں جو وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر رہتے ہیں اور آپ تین سو ستر ہی ستیر کے اندر لگا ہوا ہے لیکن باہر کا کوئی بھی بیٹی آ کر یہاں بس نہیں سکتا لیکن پورا کشمیر جو ہے وہ سردیوں میں پورے جمعوں میں آ جاتا لیکن کوئی بھی ہندو جو ہے وہ کشمیر میں جا کر نہیں بس سکتا نہیں رہ سکتا اس کو ایک یا دو دن بھی اگر رہنا پڑے تو چھپ چھپ کا رہنا پڑتا ہے اور یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ ہندو اور مسلم جو ہے سب ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں میں جانا چاہتا ہوں کہ ہندو پر تو یہ سب کچھ لاغو ہوتا ہے کہ وہ ہندو اور مسلم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں پر یہی بات اگر میں مسلم میں سب ہی مسلموں کو نہیں کہتا لیکن جو 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 جن کی جن کا دب دبا ہے جو اتنے زیادہ لوگ ہیں وہ اس ہندو کو وہاں پر اپنے ساتھ رہنے میں کیا مشکل ہے کیوں نہیں رہنے دیتے اور یہاں ٹی وی میں بیٹھ کر دویڈ کرتے ہیں کہ ہندو اور مسلم سب ایک ہیں کیا یہ صرف ایک رائے نیچیک فنڈا نہیں ہے خود کو دکھانے کا اور یہ میں گرونڈ پر رہتے ہوئے جو لوگ ہیں ہندو وہ اس تکلیف کو جانتے ہیں کہ اگر کوئی پریبار مسلم پریباروں کے بیٹ میں رہتا تو وہ کس کنڈیشن میں رہتا شاید ان کو یہ چیز کا پتا دی ہے بلکل ابتال حیدر جی اب آپ جواب دیجئے کہ کشمیری پنڈیتوں کو بھگانے والے کریمنل تھے یا دھرماند مسلمان تھے بتائیے وہاں پہ ان لوگوں نے ان کو جو بھگایا اس کا بھی برود ہندوستان کا مسلمان کر رہا ہے جو آپ کے کالا رہم ان کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ اس کو بھی کرائیم کہیں گے ہر چیز جو کرائیم کہیں گے جو گھر قانونی ہے میں جیس سہر میں رہتا ہوں میرے سہر میں ہم لوگوں کی تعداد تو دو پرسنٹ نہیں ہے سر اس کے بوجود ہم ہندو کے بھی سہادر سے رہتے ہیں میرے بات جو رائیپور ہے وہاں پہ بھی مسلمانوں کی بیچ ہندو رہتے ہیں محلے میں تیسٹی سہر مسلمانوں کی بیچ دو دو سو مسلم ہندو رہ رہے ہیں کبھی لڑائی نہ ہوتی میرا آپ میرا آپ لوگوں سے ویروض یہ اس بات کا ہے اس گھٹنا کا ویروض نہیں ہے اس بات کا ویروض ہے کہ اس کو اسلامی کرن سے کیوں چھوڑا جا رہا ہے اگر اسلامی کرن ہی ہوتا تلوار کے بل پہ ہوتا تو آٹھ سال سال یہاں پہ ہندوستان میں مسلمانوں نے راج کیا تو بھی ہندو تو بچنے نہیں چاہیے کسے بچے ہندو کیونکہ وہ بچ ہے کہ ہم لوگوں نے نائی تک سمتہ رکھتا تھا وہ مسلمانوں کے دیا کے قارن بچا نہیں ہے سندرس اور بلیدان کے قارن بچا ہے سمبا جی مہرا جیسے لوگ نے گھنگے نے کٹوا دی ہمارے سکھ گروہ نے اپنے بچوں کو تک دیواروں میں چھوڑا دیا کیا دیا کی بات کرے آپ کو لگتا ہے کہ آرنگ جیب کے دیا سے ہندو بچا ہے ملکل غلط بات ہے آرنگ جیب ایسا کوئی کار ہی نہیں کیا تھا آپ کی جانکاری ہے آپ اتحاد کو تتھے کو توڑ مروڑ تپیس کرتے ہیں آگے آپ اپنے رنگ پہ کیا آپ کو شان کی دھونٹ کائی دیتا ہے آرنگ جیب شان کے جو دے آرنگ جیب کو بھارت رت نہ دیں گے آرنگ جیب کو ویسے بھی آپ بادشا کہتے ہیں اس درندے کو ایسے لوگوں کو پوچھنے کے قارن بچے ایسی ہتھیوں کو روکنا ہے تو اس دیت سے آرنگ جیب جیسے درندوں کے ناموں نشان کو مٹا دینا چاہیے کبھی تو ان کے خرموں سے کوئی آدھر سنے لے گا اور رام لنگم کی ہتھیوں نہیں ہوگی اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے جہن بولیے جہن کیا کہنا ہے آپ کو جہن سر میں مینپوری سے بول رہا ہوں سب سے پہلے میں رام لنگم جی کو ستت نمن کرتا ہوں جنہوں نے اپنی بلدان دے دیا ہندو ہندو دھرم کے لیے ایسی جہاں پہ کمیونسٹ پارٹی ایک بامپنتی پارٹی کانگریس کے سارے پہ ہندو ہوں کتلیام کرا رہی ہے ٹھیک ہے سر بلکل اور اور میں جو ابتل ابتل حیدر جی بیٹھے ہوئے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اسلامک آتنکواد کا ہی نام کیوں آتا ہے اور اگر جہاں بھی علم سنکر کوئی ہے پوری دنیا میں کوئی اگر علم سنکر ہے تو وہ ہندو ہے چاہے وہ دنیا ہو یا ہندوستان ہو ہندوستان میں ہی ہندو علم سنکر ہو گیا ہے کیوں کی سوال ہے آپ یہ بتائیں آپ کے کلر کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ کتنی جگہ آتنکوادی ہو رہی ہے آتنکواد سے جو پیڑیت ہیں وہاں پر مسلمان نہیں ہے چاہے وہ عراق ہو چاہے وہ سیریا ہو چاہے وہ لیویا ہو چاہے ایران ہو چاہے وہ افغانستان ہو کیوں کہ وہاں ایران ہو چاہے وہاں پہ لینت میں ہوں پر مسلمان نہیں ہ farewell ہے مطلب نہیں ہوتا وہ آپ سے رہےے poleiving ہوتا جو آتنکوادی ہوتا ہے ہم لوگ وہاں پہ جو آتنکوادی حسن سے دیتے یہ اور یہ ہے وہ جتنے ملک ہیں آج کا تاریخ اصافی ملک mail آلاتیں آپ کو یہ بتا دیں مفیصلہ کو مسلمان نہیں بناتا اسلام میں تو بڑ کو سب سے پہلے اسلام دنیا میرا تو اس نے آتاں کوات کوئی ختم کیا اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں جہن ملتی ہے وہ یہی پڑھاتی ہے کہ جو دوسرا گئر مسلم ہیں اس کو جینے کا ذکار نہیں دیتے پورا اتیاس رہا اور پوری دنیا میں آج بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہاں بھی گئر مسلم ہیں ان کو یہ مار کر مٹانے کا یا ان کو دھرم پریورتن کروانے کا ہی کارے کرتے ہیں اور یہ ہندوستان کا جربان گیا ہے کہ پارٹیشن ایک حصہ لینے کے بعد بھی لوگوں کو یہاں بسا لیا گیا یہ ہمارے رحم و کرم پر رہنے چاہیے تھے لیکن یہاں بھی اکھر دوبارہ میں لوگوں کو دبانے کے لیے اور ان لوگوں کو مارنے کے لیے ہر پریات میں رہتے ہیں لوگوں کا گھشتہ لوگوں کے مند میں اپنے پرکھوں کے گلتی کا پچھا تھا تماموں باتیں ان سے یہ گھر قانونی کہنے جانے باتیں بھی لوگوں سے بلوا رہے ہیں ہاں یہی فاسہ ہے جو آپ کے کالر نے بولی جو ہندوستان میں نفرک پہلے ہم کیوں کسی کے رحم و کرم برہیں گا سر ہم ہندوستانی ہیں ہندوستان میں ہم کوئی پرابری کا دکار ملے ہیں بلکل پاکستان بننے کے باوجود یہاں جنہوں نے رکھا آپ لوگوں نے کیا لاجاتی ملے ہیں بلکل جنہوں نے پاکستان بننے ہمارے پرکھوں کے گلتی کا پچھا تھا کرنے والی گھٹنا سامنے ہو رہی ہے تو نکشت طور پر لوگوں کی یہ بھاشا جو کی سمجھ نہیں ہونی چاہیے لیکن نکل رہی ہے اگلے کھولا جہین بولیے بولیے سر بول رہے ہیں جہاں جیتنا ہندو مسلم بننے جا رہے ہیں یہ سب کا جڑ ہندویے لوگ ہیں جو مجبور کرتے ہیں چھوٹ کاشٹ کے لوگوں کے جو مسلم بننے پر اتار ہو جاتے ہیں بلکل صحیح کا اپنے دھنیواد لیکن دلیتوں کی بات کر کر راجنیتی کرنے والے دلیتوں کے نام سے اوڈ بینک کرنے والے دلیتوں کے نام پر ہندو ہندو میں زاتی واد پھیلا کر ہندو کا کمزور کرنے والے لوگ کہا ہے اس دلیت بھائیوں کی ہتیا کے اوپر ان کے زبندستی لالش دے کر دھروان طرن کی اوپر راون کہا ہے جو دلیتوں کا نیتا بند بیٹا ہے سہارنپور میں جگنیش میوانی کہا ہے جو گجرات میں ویدھایک بند بیٹا ہے دلیتوں کے نام پر اور مایاوٹی کہا ہے جو دیش کا پردان منتری بننے کا سپنا دیکھ رہی ہے تمیرناڑو میں ہو رہے ہندو بھائیوں کے اتیاچاروں کے خلاف بولنے کے لئے تیار نہیں ہے ان لوگوں کے مکہ تعلہ آپ لوگ کھول سکتے ہیں بجزاتی کے اوپر اٹھئے دھرم کو راشتہ کی بات کریے ہم کسی دھرم وشش کے خلاف نہیں ہے لیکن جب لگاتار اس پرکار کی گھٹنائیں ہوتی ہے تو دیش کے مند میں اس پرکار کا بھاوانہ سبھاوک ہو جاتا ہے اور یہ بھاو ہی اس دیش کے لئے خطرناک ستیتی پیدا کرنے جا رہا ہے ایک پترکار ہونے کہنا تھے جیسے کہا جاتا ہے جانا پہنچے روی وہاں پہنچے جانا پہنچے کبھی وہاں پہنچے روی آج دکھائی دے رہا ہے کہ ہندوستان کے آنے والے دین ٹھیک نہیں رہیں گے اگر ان پرکار کی گھٹناؤں پر روک نہیں لگے اور اس کے لئے جن سنکھیا نیانتران کانون کی مانگ میں ہمیشہ کر رہا ہوں وہی دکھا رہی ہے کہ جہاں جہاں ہندو گھٹتا ہے وہاں کیسے گھٹتا ہے آج کے لئے اتنا ہے جاہل